بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ای بریوان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ بن رہا ہے مٹن بھنا گوشت اور بھنا گوشت آپ لائم کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں ایک کیجی میں نے لے لیا ہے یہاں پہ لائم اور اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ دو سے تین سینیمن سٹک بیلیو لیا ہے ایک اور تین سے چار آپ لے لیں اگر ریڈ چلیز جو کہ سابت والی ہوتی ہیں وہ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی دو کالی کارڈیموم جلی جائیں گی اور اس کے لئے آپ ڈال لیں گے سات سے آٹھ جو ہے لانگ اور دس پندرہ جو ہے کالی مرچیں پیاز لے لی ہے سلائس کر لیا ہے تین سے چار درمیانے سائز کی پیاز لی ہے جنجر گارلک پیس چلا جائے گا ایک ایک ٹیبل سپون دونوں فریش آپ نے لینا ہے آپ نے پیسا ہو نہیں استعمال کرنا ہے اسی سے ہی اس کا ذائقہ مزیدار بنے گا یہ لے لیا ہے میں نے ایک ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون گارلک لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے جنجر لیا ہے یہاں بھی لے لیا ہے میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں اس کے اندر پیاز ایٹ کروں گی جو کہ میں نے سلائس کر کے رکھی ہے پیاز جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ بڑا ہی مزیدار اور اچھا مسالے والا جو ہے یہ گوشت تیار ہوگا یہ آپ کو عید پر جو ہے اگر آپ اس ریسیبی کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اب اس پیاس کو جو ہے میں نے اتنا ہلکا سا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر بھی تبدیل نہ ہو اور یہ اس کا کچھاپن جو ہے پیاس کا وہ ختم ہو جانا چاہیے پیاس جو ہے ہلکی سی سوفٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو دو سے تین منٹ اس کو ہارڈلی کک کیا ہے اور یہ سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں باقی کی چیزیں جو ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جو کہ ہیں اس کے اندر یہ کھڑے مسالے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے اس کی پروپر ریسیپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے اس کو فالو کرنا اب جو ہے یہ جنجر گارلک جو میں نے اس طرح سے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس طرح سے جب مسالے یہ کھڑے مسالے اس کے اندر ایٹ کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک بہت زبدست اور ایک ٹیسٹ بنتا ہے جو کہ جب آپ مسالے فرائے کر کے ڈالتے ہیں پیسے ہوئے مسالے آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں نے یہ کھڑے مسالے استعمال کیے ہیں جو لوگ کھڑا مسالہ کھانا کھانے میں اس طرح سے پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے اس کا پاورڈر بنا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بے لیو جو ہے آپ اسی طرح سے ڈالیں گے اس کو آپ نے جو ہے کک ہونے کے بعد آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیں نکال دیں اب میں نے یہاں پہ جو ہے گوشت جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے گوشت کو ہم نے اس کے اندر اتنا فرائے کرنا ہے کہ گوشت کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے پنک سے جو ہے گوشت وائٹ ہو جانا چاہیے تب تک آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے اور اتنا آپ نے اس کو پکا لینا ہے گوشت جو ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ اگر مٹن میں بنا رہے ہیں کتنا پانی اس کو ریکوائر ہوگا اور اگر لیم میں بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پانی اس حساب سے آپ آئی اٹ کریں گے اب جو ہے اس میں مسالے ڈال لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لے لیا ہے کورینڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون جو ہے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ حلدی نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے میں نے ایک ٹیبل سپون ایٹ کیا تھا ایک کلو کی ریسپی میں اب یہاں بھی میں نے بلینڈ کی ہوئے ٹیماتر ڈال دی ہیں پیوری کے ساتھ آپ یہاں پہ ڈالیں گے دو سے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اگر آپ کے پاس پیوری کے ساتھ ہے تو بیسٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس اور اس کے اندر میں نے ساتھ ہی جو ہے تھوڑا سا پانی بھی میں نے ایٹ کیا ہے اور پانی اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی یہاں دیکھیں میں پانی ڈال رہی ہوں آدھا کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ بیبی لائم ہے جلدی گل جاتا ہے اس لئے میں نے زیادہ پانی نہیں ایٹ کیا ہے آپ پانی جو ہے اپنے حساب سے ایٹ کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل جائے اب دیکھیں اس کو آٹھ سے دس منٹ تک میں نے ڈھک کے پکایا ہے اور گوشت کافی حد تک گل گیا ہے اور یہاں پہ سائیڈوں پہ ہلکا ہلکا سا مسالہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور آئل بھی نظر آ رہا ہے اب میں اس کو ایک دو منٹ دوں گے اور اس طرح اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دہی دہی ڈالی ہے میں نے آدھا کپ دہی کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون میں نے پانی مکس کیا اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیا اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تاکہ دہی کے بڑے بڑے پیسیز اس کے اندر نظر نہ آئیں اور یہ اچھی طرح سے جلدی ہی مکس ہو جائے اور بھنائی اس کی اچھی طرح سے ہو جائیں اب میں اس کو اچھی طرح سے تقیبا ساتھ آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کروں گی آپ یہاں دیکھیں اور آپ لوگ انجوئے کریں گے اگر میری ریسپی کو اسی طرح سے فالو کریں گے جیسے کہ میں نے بنائی ہے یہاں پہ جو ہے گرم مسالہ مکس گرم مسالہ میرا ہومیڈ ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے برابر اور یہاں پہ آپ گرین چلیز ایڈ کر لیں ہارا دھلیا ایڈ کر لیں گارنش آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے اور اس کو انجوئے کرنا ہے نان یا روٹی کے ساتھ تو آئی ہوک کے آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے اور آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے باقی آپ میری جو ہے ویڈیو کو انجوئے کریں میں نے کچھ شاپنگ کی ویڈیو ڈالی ہے تو آئی ہوک کے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ and thanks for watching the video مل سکے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے 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 مل سکے